ہالو ویلکم فرینڈز آج کی یہ ویڈیو ہے مائی ایسکویل کی مائی ایسکویل میں ہم کچھ پرٹیکولر قویریز دیکھنے والے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں کیا کروں گا اس ٹیبل کو دیکھتا ہوں جیسے یہاں پر سیلیکٹ جو کمانڈ ہے اس کا یوز کریں گے اور یہاں پر ایسٹک لگائیں گے اور ہمارے ٹیبل کا کیا نام ہے شاپٹی تو یہاں لکھیں گے شاپٹی اور یہاں ٹارمینیشن دیں گے تو دیکھیں یہاں پر ٹیبل میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ٹیبل کچھ اس طریقے سے بنی ہوئی ہے اور اس میں ریکارڈز یہ سارے فل ہیں تو یہاں پر ایک ایسی قویری ہمیں لگانی ہے جس میں ہمیں یہ بتائے گن کر کے کہ کتنے جو ہے اس میں پرائز جو ہے ایک ریپیٹڈ پرائز کتنی بارہ آئی ہے تو یہ ہمیں پتا کر رہا ہے تو اسی کے بارے میں ہم آج دسکس کریں گے یہ جو ہے ہم کو سندہ سندھے手 لکھنا ہے کیا لکھنا ہے سندھے اور کیاадھ سندھے کریں گے ہم اور پھر لکھیں گے کاؤٹ کیا لکھیں گے کاؤٹ و یوں ٹیہلگ یوں ٹی rising لکھیں گے اور ایک یوں پہ بریکٹ کو اوپن کریں گے اور ایس-pekt لگائیں گے یوں پہ ایس-pekt سیمبل یہاں پہ اس طریقے سے لگا دیجئے اور اس کو close کریے اور close کرنے کے بعد یہاں پہ لکھیں گے from اور پھر کیا دینا ہے پھر یہاں پر اب آپ کو دے دینا ہے اس table کا نام تو table کا نام ہے shop t تو یہ لکھئے shop اور پھر لکھئے t ٹھیک ہے اور یہاں پر termination دیکھ کر کے enter کیجئے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کل ملا کے پانچ جو ہے records یہاں پر inserted ہیں دیکھ سکتے ہیں لیکن ابھی ہم کو کیا کر رہا ہے ابھی ہم کو particular records select کرنے ہیں تو یہ لکھیں گے select اور پھر یہاں پر c o u and t count دیں گے اور یہاں پر لگائیں گے asterisk اور یہاں پر کیا کریں گے count asterisk from shop t shop t اس طریقے سے where where کا condition دیں گے price price is equal to 5,000 یہ دے دیا 5,000 ٹھیک ہے یا 50,000 کرتے ہیں یہاں 50,000 ہے ٹھیک ہے تو یہ لکھ کر کے یہاں سے termination دیکھ کر کے enter کریے گا تو ایسے دو record ہیں دیکھئے نا یہاں پر دو ہے دو ہی نہ ہیں یہ دیکھئے 15,000 یہاں پر 15,000 یہاں پر تو یہاں پر دو بتا رہا ہے اس طریقے سے آپ یہ کر سکتے ہیں بڑا آسان ہے اور اس طریقے کی query آئے تو آسانی سے لکھے جا سکتے ہیں clear ہے ok موسیقی